بھائیز آج میں لیکسپینر کے لئے ہوں بہت خاص ویڈیو بہت ہی خاص کیونکہ جیدہ تر بچے یہی پوچھ رہے ہیں سر ٹرائجیکٹری فلیٹ کیسے کی جائے تیسپین کیسے کرائی جائے جیدہ کم سے کم سمیں ملے بیٹسمن کو کیونکہ یہ آج کل کی ڈیمانڈ بھی ہے کیونکہ بیٹسمن ہر شوٹ پہ کام کرتا ہے سویپ پہ کام کرتا ہے سٹیپ آؤٹ پہ کام کرتا ہے تو آپ کی کوالٹی جتنی شارپ ہوگی اتنا جیدہ آپ کسی بھی اچھے بی چاہیے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ساپنیس چاہیے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بوڈی لگنا چاہیے بول پہ اور وہ چیز چاہیے تو اس کے لئے آپ کو تین بیس ڈرل دوں گا یہ تین بیس ڈرل ڈیفینیٹلی آپ کی پیس کو انکریز کریں گی اگر آپ ان کو اور اچھے سے انہینس کریں گے ان ڈرل کے ساتھ کام کریں گے تو سپیڈ سو پرسنٹ آپ کی بھڑے گی اور یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے تی ٹونٹیز آگئے ہیں ریڈی سال سے اوپر کے بچے میں کرنا ہے اور ہاں اگر کئی بارہ سال کا بچہ ایکسرانوری تھوڑا رف تف ہے تھوڑا سفرن تھے تو وہ کر سکتا ہے اور میں بتا دوں گا اس کو کرنا کیسے دیکھئے فلائٹ بولنگ کا مطلب پہلے پورا اچھے سے ڈسکرائب کر دوں فلائٹ بولنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بول کو ایسے فلائٹ فیک دینا ہے نہیں نہیں اگر بچے ایسا سمجھتے تو غلط ہے کیونکہ ایسا بول میں نہ ریپس ہوں گے نہ بول کے اندر ائر کے اندر ک کچھ سپن دیکھنے کو ملے گا اور بیٹس میں کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے فلائٹ کا مطلب بول ہے کہ جو ایر ہے بول کا ہوا میں جو آپ چھوڑتے ہیں تھوڑا سا سی بنے اس میں تھوڑا سا سی کی پوزیشنی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا بول اوپر سے آکے ایسے گرتا ہے اور یہ بول جب ایسے بول گرتا ہے اور تیز گرتا ہے تو کہیں نہ کہ آپ دف گرتے جوتی ہے بول اور کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے بیٹسمن سٹیپ اوٹ کرنے سے کتر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ بیٹسمن جب سویپ مارے گا تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ بول تیز آرہا ہلکا سبھی مس ہوا تو لیک بی فور کا کنڈیڈیٹ بن جائے گا بیٹسمن تو اس طرح کی بول مجھے پتا ہے ہر ایک لیک سپنر چاہتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا میں آپ کو پورا پلان دوں گا پوری ڈرلز دوں گا اگر یہ ڈرلز آپ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ وہ چیز کر پائیں گے جس کے لئے آپ اس چینل سے جوڑے ہیں ابھی کہ میں نے اس اینگ دیکشن پر سٹانس لے لینا ہے اسے اور اس بول کو جیسے ہی بچہ فیک رہا ہے اس کو دیکھ لینا ہے اور یہ فور کے جی کا بول ہے تو اکارڈنگ ٹو سٹرنگ تا بڑا بھی سکتے ہیں پانچ کے جی کا بھی لے سکتے ہیں اور ویک ہیں تو تھری کے جی سے کر سکتے ہیں یہ بیسکلی آپ کی کوئر سرنگ آپ کے ہپ شولڈر سپریشن باڈی سپریشن باڈی بیلنس آلائیمنٹ سب کے لئے بہت کمال کی ڈرل ہے فنشنگ وائز آپ کے جو عام سے ان کے لئے بھی تو کریے جا رہا کر کے دکھائیے ہاں یہ پورا فالو تھروں نکالنے ہی کوشش کرنی ایک بول اور کریں گے پورا نیچے جانا بولی یہ پورا پورا دھرم ایسے یہ پورا ٹھیک ہے ہاں سٹریٹ چل ایک دن یا دو دن یا تھوڑی دیر کرنے میں اپنے اپنے آپ کو پھر دیکھنا آپ کی بوڈی نیچرولی آٹومیٹکلی ورک کرے گی جس موڈ پہ آپ چاہتے ہیں فلائٹ بولنگ کی اگر بات کی جائے اس ٹم میں دیکھیں اب بات کرتا ہوں بھائی ہاتھوں سے بول نکل شوڑڈر موبیلیٹی شوڑڈر سٹریندھ کا بہت بڑا رول ہے تو موبیلیٹی کی کچھ ایکسرسائز بتاتا ہوں آپ کو شوڑڈر سٹریندھ کی کچھ ایکسرسائز بتاتا ہوں جو بہت زیادہ آپ کی سٹریندھ کے لیے فائدہ مند ہے اس طرح کا ڈنڈا لے سکتے ہیں روڈ ملے روڈ لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ جیسے مطلب میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہے ابھی میں نے وائٹ کیا ہوا ہے ایسے کر کے یہ فیل کرنا ہے جو بھی ورک کر رہے ہوں اس چیز کو فیل کرنا ہے جس بھی مسل پہ لوڈ آ رہا ہے ایسے یہ دیکھئے یہ یہ اور دھیرے دھیرے کیا کریں گے ہم یہ دیکھئے اس گیاب کو تھوڑا سا کم کریں گے ایک دم سے نہیں کر رہا میں تو ایک دم سے سلے کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کی ویڈیو جلدی بنانی ختم کرنا ہے آپ کو سمجھا تھوڑا سا لوڈ پڑ رہا مجھے آہ یہ اس سے موبیلیٹی آپ کی انکریز ہوگی یہ دیکھیں ورنو تا ویری بیسٹ ایکسرسائز فور شولڈر موبیلیٹی ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں شولڈر سٹریندھ کی ٹھیک دیکھیں شولڈر سٹریندھ کی بات کی جائے تو سب سے کمال کی چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں پوش اپس مار سکتے ہیں پوش اپس پہ کیا دھیان رکھنا ہے آپ نے جو آپ کی آمس کا گیا پہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے شولڈر کی لائن میں ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں ہاتھوں کی پوزیشنگ رہنے چاہیے ہلکا سا بھی بنے گا بلکل سٹریٹی ہلکا سا بھی لائک دس ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ ہے ابھی میں تین چاری کر کے دکھا رہا ہوں ویڈیو لنبی ہو جائے گی سٹارٹنگ میں کرنی آپ نے ایسے پانچ پہ آنا جس کے بلکل نہیں لگتی دس پہ بارہ پہ ایسے سکرکن سیٹ کو انکریز کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ چین اپ سمار سکتے ہیں برنو تو ویری بیسٹ ایکسرسائز پر سولڈر سٹریندھ اور آپ کچھ ایکسرسائز پہ آ سکتے ہیں جیسے کی رسیسٹنٹ بینڈ بہت بہت ترہا کے آتے ہیں مارکیٹ میں تو رسیسٹنٹ بینڈ کے تھرو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دس اس اسسٹنٹ بینڈ یہ لیول تھری ہے لیول فائیو ہے تو فائیو سے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ لے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹیوری ایج ان سٹریندھ آپ سٹریٹ آپ سٹریٹ ٹیمپو بیلڈ ہونے دینا ہے دھیرے دھیرے کرنا ہے یہ دیکھیں فیل کرنا ہے شولڈر پہ جو لوڈ آ رہا ہے ٹویل ٹویل کے تھری سیٹس کرنے آپ نے اور اس کے بعد اس ہی میں آپ کو ایک ایکسرسائز دیتا ہوں میں یہ دیکھیں سٹریچ یورسیلف سٹریٹ اور نارمل پوزیشن سٹریٹ نارمل سٹریٹ نارمل سٹریٹ نارمل ٹویل ٹویل کے تھری سیٹس اس کے بھی کرنے آپ نے اب دیکھیں جب ہم نے سٹریٹ پہ تھوڑا سا بتا لیا کہ بھائی فینیشنگ یہ ہے آم سٹریٹ کیا ہے اب بات کرتے ہیں فالو تھرہو کی دیکھیں جس بھی بولر کا فالو تھرہو اچھا ہوگا تو اس کی جو فلائٹ ہے نا وہ ایکسٹرا فلائٹ نہیں ہوگی جسے کہتے ہیں کہ بہت جالا ٹائم مل رہا ہے ایزی لی مار رہا بیٹسن ویسا نہیں ہونے والا تو اس چیز کو کرنے کے لیے یہ چیز تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے جو میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں اگر آپ اپنے فالو تھرہو پہ اب اس میں بھی دیکھیں ایکشن ٹو ایکشن بولر ٹو بولر چیز ڈپینڈ ہے بڑی دھیان سے سن لینا جن بھی بولر کا رنب تھوڑا سا تیز ہے تو ان کو تکہ بیلنس پہ تھوڑا کام کرنا کہ فالو تھرہو کے ساتھ اگر بیلنس ہے تو آپ کھل کے فالو تھرہو کو کمپلیٹ کرتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی انبیلنس ہو گئے تو فالو تھرہو کے اندر انٹرنلی مائنڈ کے لیول پہ ارار آ جاتے اور وہ چیز سائیکلوجیکل وے میں آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور آپ پوری انرڈی سے بولنگ نہیں کرتے اور پھر ہلکی بھی کرتے ہیں اور ہلکی بول اگر ٹپے پہ بھی ہوگی تو وہ ایمپیکٹ نہیں چھوڑے گی کوئی بھی اچھا بیٹسمن ایزلی مارے گا آپ کو تو دیکھیں کچھ چیزوں کا دھیان میں آپ کو بتاتا ہوں جس بھی بولر کا رنب تھوڑا سا کوئی ہے تھوڑا سا تیج ہے تو وہ اپنے فرنٹ فوٹ ایمپیکٹ کو لے کر تھوڑا سا بیس کو سٹرونگ کریں دیکھیں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں جن بھی بولر کا رنب تھوڑا سا تیج رہتا ہے کوئی کر رہتا ہے تو ان کو کیا نایا بہت زیادہ سٹیبلیٹی بہت زیادہ چاہیے بہت زیادہ سٹرنگ چاہیے بہت کمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ٹانگوں کو مجبوط کیجئے ٹانگوں کو مجبوط کر لیا آپ کی پچاس پرسند چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی تو دیکھیں اگر آپ کا رنب تیج ہے تو رنب میں جیسے تیج آتے ہیں کافی بولر ہے تو یہاں پر بہت تغیرہ بیلنچ ہے گیا سکر کے میرا اتنا تیج نہیں ہے تو میں بھی بولڈ ڈال کے دکھانے رہا نورمل چیز آپ کو بتا رہا ہوں اور ہاں اور جن کا رنب تھوڑا تیج رہتا ہے ان کے ساتھ یہ شکایت ہوتی نہیں ہے کہ ان کا بہت سلو جا رہا ہے جدھا پرابلم کہا آتے ہیں جن کا رنب تھوڑا نورمل ہے اور جو تھوڑا سلو آتے ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں ایک ٹرک دیتا ہوں یا تو اگر وہ تھوڑے سے تیج رنب کے ساتھ بولنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایدر وائز وہ اسی میں تھوڑا سا چاہتے ہیں اور اسی میں چیزیں ملنا ہے اینرڈی کے ساتھ کریں گے فرنٹ فوڑ پورا فالو تھوڑ کمپلیٹ کریں گے کھل کے کریں گے اور آپ نے اپنی سٹرنٹھ پہ دیرے دیرے کام کیا ہوا ہے جسے کہ میں نے دو ڈریل دو ٹیپس دو آپ کو منیو دے دیئے تو آپ ڈیفینیٹلی پیس کو جنریٹ کریں گے ڈیفینیٹلی پیس کو انکریز کریں گے دیکھیں مینیمائز یور جمپ اب یہ دیکھیں اگر کافی بچے نا جمپ میں بول ڈال رہے ہیں اور کافی بچے کوشن پوٹ کر رہے ہیں کہ سر جمپ میں بول ڈالنا ٹھیک ہے ویڈاوٹ جمپ بول ڈالنا ٹھیک ہے بٹ یہ اپنا اپنا کمفرڈ ہوتا ہے کہ جمپ کے ساتھ جبرسی جمپ میں نہ گھوسے اگر آپ کی نیچرل نہیں ہے آپ اس کو نئی میچ کر پا رہے ہیں آپ کی ٹائمنگ میس میچ ہو رہی ہے تو آپ جمپ کے ساتھ بولنگ نہ کیجی جمپ والی بولنگ جمپ والا ایکشن بہت زیادہ کنٹرول مانگتا ہے ٹائمنگ بہت زیادہ میس میچ ہوتی ہے اگر آپ کا رن اپ پہ آپ کا صحیح کام نہیں ہوئے آپ کا فنیشنگ پہ صحیح کام نہیں ہوئے تو میں یہی کہوں گا جن کی جمپ ہے جمپ میں وہ ٹھیک فیل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے تو جمپ کم سے کم کر دیجئے یہ جمپ والے بولر جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسٹر ایفرٹ چاہیے بہت زیادہ سنس بہت زیادہ چاہیے چہال کی جمپ نہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے اور راشد خان ہو گئے عمران تاہیر ہو گئے ان کی جمپ نہیں یہ جیسے کلدی پیادک کی ہلکی سی جمپ ہے ہلکا سا جمپ شین وان کا بھی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کائنڈ کے بولر ہیں تو میں یہی کہوں گا جن کی جمپ جمپ کو نہ کریے اور نورمل رکھیے رن اپ کو اور فالو تھو پہ کام کیجئے سٹرنڈ پہ کام کیجئے اور جو جو میں چیز بتا رہا ہوں اس پہ کام کیجئے ڈیفرنٹلی آپ فیل اچھا کریں گے مائنڈ سے اچھا ہوں گے اور آپ کا کوڈینیشن باڈی کا آپ کی بولنگ کے ساتھ ایک دم سے مائچ ہوگا اور یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے سنس اپنے آپ بڑھتا چلا جائے گا جس کا جتنا جیدہ ہائی سنس ہوگا آپ سمجھ جائیں گی کیا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے آپ کس طرح سے اپنی چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ تو گائز مجھے لگتا آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو کافی حد تک بڑی انرجی سے بولا بہت دیر بولا سمجھ آئی ہوگی اور جیدہ چیزیں دیکھ رہے ہیں پلی لیسٹ میں ایک سکھ ویڈیو ہے جائیے دیکھئے اور سمجھئے اور کام سب سے پہلے کرتے رہیے تو سبسکرائب فور مور ویڈیوز آل دو وری بیس تینکیو